ز ز الف خو ز ب ت خو ز زا کو سی ٹی آلی آواز میں پڑھنا آئے س نرم آواز میں جیم کھینچ کے پڑھنا آئے اس حرف کو ہم نے تختی نمبر ایک میں جو پڑھا تھا اس میں ہم نے پھر سے ایک منطبہ دیکھ لیتے ہیں جن حروف کے اوپر مدہ ہے یہ دیکھیں آپ جیم کے اوپر مدہ ہے پھر اسی طرح ہا خو ان پر مدہ نہیں ہے اور دل یہ دیکھنے میں آپ کو آتے ہیں اور اسی طرح زل کچھ سترہ حروف ہیں جن کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے کاف کاف یہ ساری لین آپ دیکھیں اوپر سے چھوٹے حروف میں ہمیں دکھائے گیا ہے جن کے اوپر مدہ ہے تو کس حرف کو کھینچنا ہے اور کس حرف کو نہیں کھینچنا ان کو ہم نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سی ٹی وال حرف ہے سین با حا سین را با حا سین تاجیم سین ت خا سین شین شین تاجیم را با خا شن ثا جیم شن تا جیم شن صاد صاد با با صاد تا فا جیم صاد حاسین صاد شین صاد زاد زاد دالتا زاد فا با جیم صاد حاشین زاد جیم سین زاد طا موٹا کر کے پڑھنا ہے طا الف با طا حا تا جیم طا فا حا طا خا سین طا اب یہاں پہ حروف زاد اب یہ جو زاد حروف ہے یہ انتہائی مشکل لفظ ہے سب سے زیادہ مشکل لفظ جو ہے نا وہ زاد ٹھیک ہے کیونکہ یہ نرم حروف میں بھی ہے اور اسی طرح یہ موٹے حروف میں بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نرم بھی کرنا ہے اور موٹا بھی کرنا ہے نرم کرنے کے لئے ہلکی تھی زبان کی جو نوک ہے اس کو دانتوں سے باہر نکالنا ہے اور موٹا کرنے کے لئے گول کرنا ہے جیسے واد تو اسی طرح یہ نرم بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا سوری زواد نہیں بلکہ زواد ہواد ٹیک ہے ہاگے و و الیف خواد را با جیم و ثا خواد تا سین و عین عین با عین دال حا تا عین سا جيم عین شين عین غین غین حا تا غین ذال با جيم غین ثا حا غین صاد غین فا فا الف تا فا را با جيم فا تا حا فا و فا قاف قاف الف با قاف را تا حا قاف فا جيم قاف شين ضاد قاف یہ اس کو باری کرنا ہے اس کو قاف اس کو کاف کاف الف کاف الف تا کاف سا جيم کاف با حا با کاف